دل کی کمزوری کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا آپ علاج کیا سے کر سکتے ہیں دل کی کمزوری میں اکثر جو ہے نبض کمزور رہتی ہے بے چہنی رہتی ہے سانس میں دشواری ہوتی ہے چلتے پھرتے جو سانس پھولتا ہے تھنڈے پسینے آتے ہیں بے چہنی ہوتی ہے تو دل کی جو کمزوری ہے وہ آئیلی چیزیں استعمال کرنے سے زیادہ تھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے زیادہ زور والا کام کرنے سے دل کے پٹھے جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کی علامات میں یہی ہے جب دل کی کمزوری ہوتی ہے تو تھنڈے پسینے آتے ہیں بی پی یا تو زیادہ ہو جاتا ہے یا لو ہو جاتا ہے چھاتی میں جو ہے درد ہوتی ہے بے چینی رہتی ہے اور بار بار جو ہے دل گبراتا ہے ہے تھنڈے پسینے مگار آتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن جو ہے ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو آئیلی چیزوں کا پرہیز رکھنا چاہیے زیادہ تھنڈی چیزوں سے پرہیز رکھنا چاہیے خون گاڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے جو ہے پانی کا زیادہ استعمال کریں تو یہ ڈرابز ہیں روٹس کمپنی کے سولہ نمبر ڈراب ہے یہ بھی دل کی طاقت کے لیے بہت اچھے ہیں اور اس کے ساتھ ڈلان ڈراب ہے یہ بھی بہت دبردستہ اگر نبز کمزور ہے بے چینی ہے تھنڈے پسینے آتے ہیں بی پی بار بار کم یا زیادہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ جو ہے ان دونوں میں سے ایک چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو زیادہ فوری علاج کے لیے فوری آرام کے لیے آپ اس کو پندرہ پندرہ منٹ بعد پانچ پانچ منٹ بعد جو ہے پانچ پانچ دیسترس کترے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو پرانہ مسئلہ ہے اکثر ایسا رہتا ہے تو پھر آپ اس بیس کترے پندرہ بیس کترے صبح دپیر شام دن میں تین چار مرتبہ استعمال کریں اور جب طبیعت خراب ہو تو اس ٹائم بھی آپ اس کو بار بار وقتی سکون کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ریگلر استعمال کرتے ہیں آپ کا دل کمزور نہیں ہوگا آپ کو ہارٹیک خدشہ جو ہے وہ ٹل جائے گا ہارٹیک والی جو پرابلم ہے وہ نہیں ہوگی آپ کا دل جو ہے پاور میں آ جائے گا سٹرونگ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں بنے گی دل کی اس کو ریگلر استعمال کریں اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹس نہیں ہے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اگر ہم مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں یا ویڈس اپ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈی میں